ہلو گائیز گیم کیم کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کا سواگت ہے اس نئی اپیسوڈ میں سیمن ٹرینکلین کو بلاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹرینکلین تُو نے لاسٹ اپیسوڈ میں میری دونوں کاروں کو سیفلی میرے پاس پہنچایا تھا اس لیے میں تجھے امپلائے آف دی منت کا اوارڈ دیتا ہوں اتنی دیر میں وہاں پہ لیمبر انٹر ہو جاتا ہے اور لیمبر جب دیکھتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے بہت خوش نظر آ رہے ہو تو سیمن بتاتا ہے لیمبر کو کہ یار ہم نے پرینکلین کو امپلائے آف دی منت سے نحاظہ ہے تو لیمبر بہت حیران ہوتا ہے کہتا ہے یار میرا آوارڈ کدھر ہے وہ پوچھنے لگ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے بھی تیرے ساتھ کام کیا تھا میرا آوارڈ کدھر ہے وہ نراز ہو جاتا ہے اتنی دیر میں سیمن کہتا ہے کہ یار تیرا آوارڈ چل تجھے نیکسٹ منت دے دیں گے تجھے نیکسٹ منت میں امپلائے آف دی منت دیں گے اس سے پہلے کہ تُو بہت سریمینت کر اور اچھے کام کر اور نئی نئی گاڑیاں لے گیا تاکہ تجھے اگلے مہینے میں ہم جو ہے امپلائے آف دی منت دیں گے تو لہمر بہت نراز ہوتا ہے کہ یار مجھے امپلائے آف دی منت بنانا چاہیے تھا یار تم لوگوں نے فرانکلین کو بنا دیا ہے یہ تو بہت غلط بات ہے سیمن بولتا ہے میں بول رہا ہوں نا کہ اگلے مہینے تجھے امپلائے آف دی منت بنا دیں گے تجھے ایک ٹاسک دیتا ہوں تو وہ کر گیا اگر تُو نے اچھے سے کر لیا تو امپلائے آف دی منت تو ہی ہوگا اتنی دیر میں لہمر کہتا ہے فرانکلین کو کہ چلو یار جہاں سے چلتے ہیں سیمن نے یہ اچھا نہیں کیا چلو ہم نے کسی اچھے کام پر جانا ہے بہت ضروری کام ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے تو اتنی دیر میں چلو اب ہم لہمر کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے ساتھ ضروری کام کے لیے وہ کام سب سے پہلے نپٹا کے آنا ہے تو یہ ہماری گاڑی ہے گاڑی چیک کرو یار لائٹس بڑی مزیک ہیں اس کی اور ٹائرز بہت فیٹ ہیں ابھی ہم چلتے ہیں جہاں پہ ہمیں لہمر لے کے جا رہا ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے کیونکہ وہ کام بہت ضروری ہے اس کی بیس پہ لہمر کو نیکسٹ منت امپلائی آف دی منت بنایا جائے گا تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کی طرف یار کتنا زبردست ویڈیو ہے یار تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں پہ اور دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹاسک ہے جو ہمیں لہمر کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنا ہے اور اتنا کون سا ضروری کام تھا کہ جو ابھی کرنا ہے یار لائٹس چیک کرو گاڑی کی لائٹس بڑی مزے کی ہیں ویوز چیک کرو یو بڑا مزے کا یار گائز آپ کو کیسا لگی ہے یہ گاڑی کیسی لگ رہی ہے یار ویوز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ہیڈ لائٹ بھی چار رہی ہے ہیڈ لائٹ بہت مزے کی ہیں گاڑی کی ابھی بھی میرے ساتھ لائمر نراز ہو رہا ہے کہ یار مجھے سائمن کو مجھے ایمپلائی آف دی منٹ بنانا چاہیے تھا لیکن میں اس کو حوصلہ دیا ہے کہ بھائی صبر رکھ اگلے مہینے تجھے بنا دیں گے اس بار بھی تو تیرے بھائی کوئی ملے نا کون سا کسی غیر بندے کو ملے مجھے ہی ملے نا تو کوئی نہیں اگلے مہینے تجھے ایمپلائی آف دی منٹ بنانا دیں گے تو بھائیس ابھی ہم پہنچنے والے ہیں تو گائیس ہم وہاں پہ ابھی پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم یہاں سے نکل کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سینہ بھائی خیر ہو سہی ادھر آب دروازہ تو کھولو دروازہ تو بند کیا ہوا تیری خیر ایسی جاتے ہیں پھر ہمیں لیمر کو فالو کرنا ہے لیمر کے پیچھے پیچھے جائیں گے یہ علاقہ تھوڑا مجھے پرانا لگ رہا ہے ہٹ تیری بینک یار یہ علاقہ تھوڑا انڈسٹریل ٹائپ کا لگ رہا ہے پرانا جیسے نا یوگ پرانا اے گاڑیاں کدھر سے آ رہی ہیں بھائی اتیار ہو گرا چپا لو کوئی دے بھی نہ لے یہ نا مجھے کوئی پرانا علاقہ لگ رہا ہے جہاں پہ پہلے مطلب آبادی بہت کام ہے جیسے ادھر کوئی رہتا ہی نہ ہو رہا ہے ریزیڈنچل کوئی چیز ہی نہیں ہے ٹھوڑا ڈونا ٹائپ بھی لگ رہا ہے ادھر خیر ہی ہو ادھر تو گائز لیمبر کی ادھر کوئی چیز پڑی ہوئی تھی تو وہ کہتا ہے وہ جی میں وہ لینے جانا ہے ادھر تو وہ چیز ادھر سے اٹھانے آیا ہے شاید اس کی کوئی گاڑی بگا رہا تھی وہ ادھر سے لینے آیا ہے ابھی ہم اس گراج میں دیکھتے ہیں شاید ادھر کھاڑی کھڑی کی ہوئی ہو اس نے لیمبر نے لیکن یار یہ گراج تو خالی ہے یار شاید ان کی گاڑی جو ہے نا چوری ہو گیا لیمبر کی گاڑی چوری ہو گیا ابھی یہ کون ہیں ابھی یہ کون لوگ آگئے ہیں دیکھنے سے تو وہ جی بھی لگ رہے ہیں اوہ تیری خیر یار یہ تو گینک والے ہیں یار مافیا آگیا یہ تو یہاں سے باگنا پڑے گا یار اب ادھر سے یہ پسٹل اٹھا تھا ہوں پسٹل اٹھا گئے ان کے سر پہ گولیاں مارو نا یہ تیری آ چل چل نکل 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 یہاں سے آ چل نکل اس کے بھی سر پہ مارو نا آجو آجو بچا آجو آ تو صحیح صراح سر پہ کھوپڑی پہ گولی مارو کھوپڑی تو اور سالے کا کھوپڑی ٹینکی پہ گولی مارتا ہوں ٹینکی پھٹ جائے گی نا پھر ادھر سے اب یہ تو پھٹ ہی نہیں رہی کس چیز کی بنی ہو یہاں اس کے سر پہ مار تیری خیر چل چل نکل یہ بھی ہے ایک چھپا ہوا دیکھوں وہ ایک چھت پہ بھی ہے یار جی اس کو بھی مارتا ہوں کور لے کے گائز ادھر بہت احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ یہ سار بہت بڑا گھنگ ہے یار یہ پتہ نہیں کتنے بندے آگئے ہیں ادھر یہ باگ رہا ہے اس کو پکڑنا ہے یار یہ باگ رہا ہے اس کو پکڑو پکڑو اس کے سر پہ گولی مارو پکڑو اس کو دو تین اور آگئے ہیں یار جہاں سے باگنا پڑے گا اوہ تیری خیر کیا ایکسپلوزن ہویا یار مزا آگیا ہے اب یہاں سے ہمیں فٹا فٹ باگنا ہے یہاں سے نکلنا ہے کہ کہیں اور لوگ نہ آگئے اگر وہ ایک اور آگئے چل فٹا تو بھی نکل جہاں سے اگر یہ اور بندے آگئے ہیں تو ہم یہاں پہ فس جائیں گے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے جلدی جلدی باگنا ہے جہاں سے ابھی چلو نکلو نکلو یار جلدی کرو ابھی بائیک پکڑتے ہیں اور یہاں سے باگنے کی کوشش کرتے ہیں چلو یار یہ لے گائز ہم بائیک پہ جا رہے ہیں ابھی لیمر جو ہے وہ گاڑی پہ آ جائے گا وہاں پہ اسی شور روم پہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ لیمر پہنچ جائے گا اور ابھی ہم نے یہاں سے باگنا ہے تاکہ اور گینگ جو ہے گینگ کے دوسرے بندے جو ہیں وہ ہمیں فالو نہ کرنے اگر انہوں نے ہمیں فالو کر لیا تو وہ ادھر ہی ہمیں مار دیں گے اور اگر وہ پیچھے آگئے وہ ادھر جگڑا ہو گئے ادھر فائٹ ہوگی پولیس بھی آ جائے گے اور پھر بڑا رولا ہو جائے گا اس سے پہلے کہ پولیس آئے گینگ آئے اب میں یہاں سے باگنا ہے اپنی جان بچا کے باغو یار یہاں سے نکلو ٹائم سے لیمر گاڑی لے کے ادھر سے چلا گیا شاید وہ میرے خیال میں ادھر پہنچ جائے گا ویسے ہی ابھی ہمارا یہاں سے بچ کے باغنا بہت ضروری ہے پیچھے بھی دیکھا پیچھے ابھی تک تو نہیں آ رہے کہیں بعد میں نہ آ جائیں یار بائیک بڑی مزے کی ہے یار چیک کرو ڈبل سیٹر بائیک ہے بڑی فٹ بائیک بنائی ہوئی ہے یار میں نے ایسا ایمیجن ہی نہیں کیا تھا وہاں سے بندے آ جائیں گے اور گینگ آئے گا گا گاڑی بھی ہماری چوری کر کے لے گئے ہیں وہ پتہ نہیں اب گاڑی کدھر لے کے گئے ہیں اتنی مہنگی گاڑی تھی یہ گائز ہم کار واش پہ پہ پہنچ گئے ہیں وہ دیکھیں فرانکلین لیمر جو ہے وہ پہلے سے پہنچا ہوا اب فرانکلین گسے ہو رہا ہے ہمیں گسے ہو رہا ہے کہ بھائی ہمیں وہاں پہ چھوڑ کے آ گیا خود میں مر جاتا تو کیا ہوتا لیمر کہتا ہے میں خود وہاں سے بچ کے نکلا ہوں بڑی مشکل سے فرانکلین کہہ رہا کہ تو بہت بغیرت بند ہے تو نے میری جان خطرے میں ڈالی اور وہاں سے باگ کے آ گیا ہلا کہ میں تیرے ساتھ گیا تھا تو لیمر کہہ رہا کہ گاڑ میں جاؤ میں تو جا رہا ہوں تو گائز آج کی اپیسوڈ صرف اتنی ہی تھی لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگلی اپیسوڈ کے لیے کومنٹس میں بتائیں کہ اگلی اپیسوڈ کے لیے آپ بہتاب ہیں کہ نہیں ہے اور کب تک نئی اپیسوڈ آ جانے چاہیے